اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمائن دیکھتے دیکھتے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آج جمعے کی شب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہفتہ کی شب عید الفطر کا چاند نظر آئے تو سمائن آج میں آپ کے ساتھ عید الفطر کے چاند کا ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں عید الفطر کی رات انام والی رات ہے رمضان المبارک کے آخر میں جو رات ہوتی ہے چاند رات یہ ایک بابرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانم سے انامات ملنے والی رات ہے اسی لیے حدیث میں اس رات کو لیلت الجائزہ یعنی انام ملنے والی رات کہا گیا ہے عزرات ماز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں جو چار راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے نمبر ایک آٹھ زلحاج کی رات نمبر دو نو زلحاج کی رات نمبر تین دس زلحاج کی رات اور نمبر چار عید الفطر کی رات اسی طرح ایک اور روایت میں پانچ راتوں کا ذکر آیا ہے جن میں سے چار تو وہی ہیں اور پانچویں رات شبان کی پندرمی شب یعنی شب برات ہے اس رات کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ عیدین کی شب میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے اور اسے رد نہیں کیا جاتا نمبر ایک جمعہ کی شب نمبر دو رجب کی پہلی شب نمبر تین شبان کی پندرمی شب نمبر چار اور پانچ دونوں عیدے یعنی عید الفطر اور عید الزہا کی راتیں ان راتوں میں مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اس رات کی تیسری فضیلت یہ ہے عیدین کی شب میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد خروایا جس نے عیدین عید الفطر اور عید الزہا کی دونوں راتوں میں اللہ تعالی سے عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے سبحان اللہ کتنی فضیلت والی یہ راتیں ہیں اس لئے سمائین ہمیں ان راتوں کو ہرگز ہرگز زائع نہیں کرنا جائے گلی کوچوں میں بزاروں میں گھوم کر ان راتوں کو زائع نہیں کرنا جائے بلکہ یہ راتیں تو انعامات کی راتیں ہیں ان راتوں میں جو مانگنا ہے مانگ لو جس کی ضرورت ہے طلب ہے وہ مانگ لو ان بابرکت راتوں میں میرا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا ان راتوں میں کسی خاص عبادت کا ذکر نہیں ملتا لہذا اس رات میں حسب توفیق نوافل تلاوت قرآن کریم ذکر و استغفار اور دعائیں مانگنی چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو چھوٹا سا عمبل چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہو اس کو آپ نے کرنا ہے چینل پر نئے آنے والے تمام سمائن سے غزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آر نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے جزاک اللہ سمائن اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمبل بتانے لگا ہوں ہو سکے تو آپ اس رات میں اس عمبل کو ضرور کیجئے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے آپ چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا پھر کسی سے کسی ذریعے سے سنیں کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ کے پاس پوری رات ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمبل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد بستفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اللہم آجرنی من النار جب آپ گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اکیس مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے صورت اخلاص کو پڑھنا ہے آپ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے صورت اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں جب آپ اکیس مرتبہ صورت اخلاص کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا میرے پرودگار یہ جو تیرا مہینہ احوان مہینہ ہم سے جدا ہو چکا ہے اس میں ہم نے جو بھی روزے رکھے تیرا ذکر و اذکار کیا نوافل ادا کیے ان میں جو بھی غلطی کتائی ہوئی مولا اس سے درگزر فرما آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے جو غلطیاں ہوئی جو خطائیں ہوئی ان کی معافی مانگنی ہے اس کے بعد آپ نے آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حجات اپنی ضرورتو اپنی مرادو کے لئے دعا کرنی ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لیں یہ انعامات والی رات ہے اس رات میں آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا یہ مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے اس رات میں اللہ کی رحمت اپنے بندو پر برستی ہے تو سمائین اس رات میں آپ اللہ رب العزت سے کسرت کے ساتھ دعائیں مانگیں میرا سونا رب آپ کی دعاوں کو ضرور قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا اور ہو سکے تو اس رات میں دو رکت نماز نفل شکرانے کے ادا کریں اور اپنی حسب تفیق نوافل تلاوت قرآن کری ذکر و استغفار اور دعائیں مانگنی چاہئے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا پر و دیکھیں مجھ سمیہ تمام سامائین کو یہ عمل کرنے کی تفیق اطا فرمائے اپنا کسرت سے ذکر و اذکار کرنے کی تفیق اطا فرمائے اس رات میں ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے ہم سب کی اور ہم سب کے ولدین کی بخشش فرمائے ہم سب کو سراط المستقیم پر چلنے کی تفیق اطا فرمائے بالخصوص پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفیق اطا فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اطا فرما جو بے گر ہیں ان کو گھر اطا فرما جو بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت اطا فرما ان کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا جو کوئی جس بھی مشکل میں پرشان ہے مولا اس کو اس مشکل سے نکلنے میں آسانی اطا فرما آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ